بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ طائر حسین آج ہم پاکستان کے موجودہ حالات پر ڈسکس کریں گے جس میں پاکستان کو در پیش مسائل نظام تلیم نظام سید اور جو ہمارا محشن نظام ہے پاکستان کا اس کو جو جو در پیش مسائل ہیں ان کو ہم آج ہائلائٹ کر کے پاکستان کے عوام تک پنچائیں گے اور آج کے ہمارے مہمان ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی گجران والا کردوینل صدر اور ممبر پنجاب اگزیکٹیو پاکستان پیپلز پارٹی دیوان شمیم اکتر صاحب آئیے آج ان سے ملتے ہیں پاکستان دنیا کا ایک ایسا ویب ملک ہے جس میں تعلیمی ڈگریوں کو چند پیسوں کے عوض بیچا جا رہا ہے کیا یہ ایک علمیہ نہیں پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے جو پڑے لکھیں نوجوان ہیں ان کے ساتھ تو ایک یہ کھلا اور سریعام دھوکہ ہے بار سب پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے میڈیا کا آپ کے اس ٹی وی کا جو ایک بڑا پاکستان کا شکر اور نانور ٹی وی ہے ایوری ڈی جس کی ٹیم کا مشکور ہوں آپ تشریف لائے ہیں مجھے وقت دیا ہے اور یہ میں حیرام بھی ہوں کہ میں نے بہت عرصے کے بعد میں نے اتنے انٹرویو دیئے ہیں جس کا کوئی شمار نہیں میں خود حیرام ہوں کہ کسی نیاز تک مجھ سے یہ پوچھا نہیں ہے جو آپ نے پوچھا یہاں رہا ہے یہاں رہا ہے واقعی پاکستان دنیا میں ایک بھائی پلک ہے جہاں تعلیم دیکھتی ہے جہاں باروں کرتے ہیں تعلیم پڑھتے نہیں ہیں آپ سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس بٹ آپ دیکھ لیں اگزیکٹ والے پوری دنیا میں مشہور ترین ایک ادارہ رہا ہے جس نے پورے دنیا کو یہ دگریوں بیچی ہیں پاکستان میں تو ایک ایک بھائی میں ایک ایک شہر میں ہمرا پڑھا ایسی سینٹر سے جہاں دگریوں بیچی جا رہی ہیں اور ان کی چیکنگ کے لیے ان کا بوٹرے کے لیے نہ کوئی نظام ہے نہ کوئی سلسرا ہے بلکہ اس میں جو پاکستان ہائر ایوکیشن ادارہ اس کا کیا رول ہے پاکستان میں کونسے ادارے کا رول ہے کونسے ادارے کا پاکستان میں رول ہے تمام ادارے تو بنائے گئے ہیں اس لیے پاکستان کے عوام کے مسائل ان کے مسائل ان کی دولت ان کے ذرائع وہ کسی نہ کسی انداز سے کسی نہ کسی نام کے کسی نہ کسی ادارے کے نام کے لوگ لیے جائے چند لوگ وہاں اپنے لوگوں کا مستقبل برائیں اپنی اولادوں کو پاکستان پر حکومت کریں ورنہ ایچی سی جو ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ ہو جائے یہ چراغ تنیہ ادھرے والی بات ہے ایچی سی تو اس کو کرا رہا ہے ایچی سی نے تو ریجسٹریشن ان اداروں کی کی ہے ایچی سی کو ایک ادارے کا پتہ ہے انجام دیا بیچ رہا ہے انجام دیا بیچ رہا ہے یہ تو پاکستان کے جو نوجوان ہیں پڑے لکھے نوجوان نوجوان تبقہ ان کے ساتھ تو یہ خلوم خلال مزاق ہے یہ خلوم خلال مزاق نہیں ہے کہ ان کو موت دے رہے ہیں کہ ان کی مستقل کو برباد کرنے ہیں ایچی سی ریزن کہ جو پڑھنے والے بچے ہیں جو کابل بچے ہیں جو استعداد والے بچے ہیں جو میند کرتے ہیں ان کا کوئی نام نہیں ہے ان کا کوئی نشان نہیں ہے ان کے لیے کوئی سلسلہ نہیں کوئی راستہ نہیں آگے جانے راستہ کچھ کے لیے بڑیلوں کے لیے ہے جنگلوں کے لیے ہے جنگلوں کے لیے ہے انڈسٹری لسٹ کے لیے ہے بیروکریٹس کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ ہے اور ان کے بچے جا کے اداروں کے ہاتھ بنتے ہیں ڈائریکٹرز بنتے ہیں بچے کو پی ایل کیا اکھی گیا جی بلکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور یہ میں اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو ایڈ کر دوں یہی وہ لگیا ہے بلکل پاکستان کے ساتھ وہ ہے یہی وہ ہاتھ ہیں جو پاکستان کے ساتھ کیا جائے جو ہے اس کو حکم کر دیا جیا ہے اور جو نالائک جاہی ناہین لوگ ہیں وہی سے لوگ دیے جاتے ہیں اسی طول سے اسی لاؤٹ سے لوگ آتے ہیں وہی وزیر بنتے ہیں وہی مشیر بنتے ہیں وہی وزیریعالم بنتے ہیں پاکستان کی حالت کیا ہوگا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کو لیک آف ایڈوکیشن کا علمیہ نہیں دے سکتے یہ نام دے سکتے ہیں یہ تو ہمارا ایچی سی کا ادارہ ہے یہ اس کی مربانی سے اجوانوں کے ساتھ کھلا جا رہا ہے نہیں ایچی سی تو ادارہ ہے لیکن ایچی سی بھی تو کسی کی پیداوار ہے بلکل بیئر سن اس میں تو آپ دیکھیں کس نے پیدا کیا اسی ایک بیمار سسٹم کا پیدا کرنا یہ ایک ادارہ ہے جس کا آپ ذکر کرنا آپ جن اداروں کا بزیدر کریں گے وہ بھی اسی سماج کی اسی معاشرے کی اسی کلچر کی اسی حکومت ادارہ کی جو پاکستان سے رول کر رہا ہے انہی کی پتہ کر رہا ہے ایچی سی کو آپ اس لئے اہم ہی ازادہ دیتے ہیں کہ ایڈوکیشن ہی ہے جو ملک سے ترقی لیتی ہے ایڈوکیشن ہی ہے جب وہ آگے لے جاتے ہیں ایڈوکیشن ہی ہے جو ملک کے عوام سے ترقی بلکل جی دیوان سائے آپ جو ہیں آپ بھی میمبر پنجاب پاکستان پر اس پارٹی کے لئے رکن ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نظام کو جو پاکستان میں موجودہ نظام چل رہا ہے سب یہ شدرڈ ہونا اٹھال ہے اس کی کیا وجہ اور اس کے پیچے اسی ایجنڈا کیا ہے کیا کچھ چھپایا گیا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں یہ ہے یہ ہے کہ یہ نہیں ہے آج کا دن میں تو اس کو بلک ٹک ہے جی یہ دوزڈ ہے پورا پاکستان میں کسی گلی کچھے کسی بازار کسی ارخانے میں کوئی کسی چھپنی میں کوئی دھوا ہے ٹکل رہے خباب کرے کسی کھیت میں کوئی کام ہو رہا سکتا ہے یہ جنڈا کسی آؤ کا ہے یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ پاکستان آج دنیا کا سب سے بیدن اقوامی سب سے بڑا بکھاری آج کے دن میں ثابت کیا ہے لیکن یہ جو ٹکس لگایا گیا ہے یہ جو آج کے ہڑتال ہے اس میں غریب عوام بھی ملاوث ہے یا یہ بڑے بزنسمن بڑے بزنسمن بڑے بزنسمن بڑے بزنسمن تو ان کو ان ٹکسوں سے کیا فرق پڑتا ہے بڑا بزنسمن تو ترین ہیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ چارہ در پر دے لے اور چینی کی قیمت بڑھا تھا کہ بدیری آزم اس کو پچاس ارد پر پر دے لے آمار خان کیا فرق پڑتا ہے وہ جو پورے آمارکہ کو نوٹ کے آیا ہے ان کا سیریٹر بیع ہے اس کے آلگا یہ حقیقت ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کے ان ٹکسوں سے ان ٹکسوں سے تو فرق پڑا ہے غریب پرسنر ناوک ناوکر میڈی آفرز کو میڈل خراس فیملیز کو تالبی علم کو جس کی فیس نہیں جانا اور دیکھیں آج میں ایک بہت بڑی بات کرنا ہوں ان کو شرمانی جائے اشرافیاں کو شرمانی جائے حکومت کو شرمانی جائے آج عجیب کام ہوا جو میری زندگی میں نہیں ہوا اچھا ایک آٹھ سال کی بچی نے درائید کیا ہے ڈمپر سڑکوں پہ نکلی ہے کراچی میں اس کو گرفتار کر لیا اب اس سے پوچھا گیا بیٹا یہ آپ ہاتھ سال کی بچی ہیں اور یہ درمڑا ڈمپر آپ ڈرائید کر لیا ہے اس نے کہا میرے پاپا بیمار ہے اس کو فارس پڑا ہو مجھے دیں گے میرے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کی بیڑی سب کے لیے کچھ نہیں ہے اس کو میں یہ کمانے کے دین میں جو سٹیٹ اس بیمار کو تو نہ دیکھے اس ماظر کو تو نہ دیکھے اس غریب آدمی کی تو نہ دیکھے لیکن اس کی بچی نے جو جلد کیا ہے اساتھیوں کے درائید کیا ہے اس پر پچہ دے دے تو آپ کو دن نظر کر لے کہ ہمیں کیا یہ ایک تماشاں کیا ہے لیکن یہ تو ہمارے پاکستان کے آئین میں مجود ہے کہ جو ہمارے ملک میں بے روزگار ہیں یعنی کہ کوئی بھی خوربار کرنے کے قابل نہیں بندہ یعنی کہ جس کو آپ مذہور آدمی کہہ سکتے ہیں یا سب کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو بیت المال سے کچھ اس کا خرچہ دیا جائے آپ کا کہہ سکتا ہے نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ اسے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں کیا موجود ہے اور کیا نہیں سٹیٹ ماں ہوتی ہے ملکل حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے رحیس ماں کی طرح ہوتی ہے جی حکومت is responsible لولے لگڑوں کے لئے بیواروں کے لئے غریبوں کے لئے ایون امیروں کے لئے جی ایون اقلیتوں کے لئے ملکل اسلام وہ ہے اسی لئے حضور نے یہ نظام قائم کیا ہم نے ان کا اداع بدرام کرتے ہم ان کی بدینہ سٹیٹ کا اداع بدرام کرتے بدینہ سٹیٹ تو وہ تھی کہ حضرت عمر کلیوں میں نکلتے تھے اور ہوتی لینے والا پھیک لینے والا کوئی نہیں ہوتا یہ ایک پڑی بکھی بات ہے this is your manifesto یہ ہے اسلام کا manifesto یہ ہے انسانیت کا manifesto یہی manifesto تو یورپ لے گیا یہی manifesto تو امریکہ لے گیا یہی manifesto تو امریکہ لے گیا یہی manifesto تو دلیاں لے لیا کہ وہ ذمہ دار ہیں اپنے عوام پر اسی لئے کہ وہاں کوئی ماری نہیں ہے مران خان کیا اور اس کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ اگر روٹی نہیں ہے تو جاٹی بیکری سے ڈبل روٹی نہیں ہے بالکل this is too much آج کا دن پاکستان کے لئے اچھا دن نہیں ہے آج کا دن پاکستان کے لئے ایک برا دن ہے آج دنیا میں ہماری پہ جان ایک دنیای بین الاقوامی بیتاری کے طور پر ہوئی ہے اگر آج کے دن کو ایک موشی قتل دن کا نام دیا جائے تو یہ کیا خیال ہے ہمکام اس سے ہزار پرسنٹ یہ قتل دے یہ خونی وزیٹ یہ جندہ کسی آو کا ہے یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ پاکستان آج دنیا کا سب سے بین الاقوامی سب سے بڑا بکھاری آج کے دن میں ثابت کیا ہے یہ لیکن یہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے یہ جو آج کے ہڑتال ہے اس میں گریب عوام بھی ملابس ہے یا یہ بڑے بزنسمن بڑے بزنسمن بڑے بزنسمن بڑے بزنسمن تو ان کو ان ٹیٹسوں سے کیا فرق پڑتا ہے بڑا بزنسمن تو ترین ہیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ چار آرہ پروفیر دے لے اور چلی کی قیمت بڑھا وزیری آدم اس کو پچاس آرہ پروفیر دے لے آمار خان کیا فرق پڑتا ہے وہ جو پورے امریکہ کو نوٹ کے آیا ہے ان کا سینیٹر بیر ہے اس کو یہ آرہ گا یہ حقیقت ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کے ان ٹیٹسوں سے ان ٹیٹسوں سے تو فرق پڑا ہے خریب پرشنرز کو ناؤکنوں کو میڈیاثرز کو میڈل کاس فیملیز کو تالبیلر کو جس کی فیصل نہیں جاری اور دیکھیں آج میں بہت بڑی بات کرنا ہوں ان کو شرم آنی چاہیے اشرافیاں کو شرم آنی چاہیے حکومت کو شرم آنی چاہیے آج عظیم کام ہوا جو میری زندگی میں بھی ہوا اچھا ایک آٹھ سال کی بچی نے ڈرائیڈ کیا ہے ڈبر سڑکوں پہ نکلی ہے کراچی میں اس کو گرفتار کر لیا پریس میں جب اس سے پوچھا بیٹا یہ آپ آٹھ سال کی بچی ہیں اور یہ کامرہ ٹپ پر آپ گائے کر رہی ہیں اس نے کہا میرے پاپا بیمار ہیں اس کو فارس پر ہوگا ہے میرے کھڑ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کی میری سب کے لیے کچھ نہیں ہے سو میں یہ کمانے نہیں جو سٹیٹ اس بیمار کو تو نہ دیکھے اس ماظر کو تو نہ دیکھے اس غریب آدمی کی تو نہ دیکھے لیکن اس کی بچی نے جو جلد کیا ہے اٹھ سال کیوں نے ٹرائمی کی ہے اس پر پرچہ دے دیں تو پھر آپ کو ذن رضا کر لیں کہ ہمیں کیا یہ ایک تماشا نہیں ہے لیکن یہ تو ہمارے پاکستان کے آئین میں موجود ہے کہ جو ہمارے ملک میں بے روزگار ہیں یعنی کہ کوئی بھی خوربار کرنے کے قابل نہیں بنتا یعنی کہ جس کو آپ مذہور آدمی کہہ سکتے ہیں ریاست کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو بیت المال سے کچھ اس کا خرچہ دیا جائے آپ کا کہتا ہے نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ اسے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں کیا موجود ہے اور کیا نہیں سٹیٹ ماں ہوتی ہے حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے ماں کی طرح ہوتی ہے حکومت is responsible لولے لگڑوں کے لئے بیماروں کے لئے غریبوں کے لئے ایون امیروں کے لئے ایون اقلیتوں کے لئے اسلام کو ہے اسی لئے حضور نے نظام قائم کیا ہم نے ان کا نام بدرام کر دے ہم کی مدیدہ سٹیٹ کا نام بدرام کر دے مدیدہ سٹیٹ تو وہ تھی کہ حضرت عمر جلیوں میں نکلتے تھے اور روکی لینے والا تھیٹ لینے والا کوئی نہیں ہوتا یہ ایک پڑی لکھی بات ہے یہ ہے یہ ہے اسلام کا منیفیسٹو یہ ہے انسانیت کا منیفیسٹو یہی منیفیسٹو تو یورپ لے گیا یہی منیفیسٹو تو امریکہ لے گیا یہی منیفیسٹو تو دلیاں لے لیا کہ وہ ذمہ دار ہیں اپنے عوام کو اسی لئے تو وہاں کو جو ماری نہیں ہے وہاں کوئی بڑا بی سو سال کا ہے دو برکتے ہیں ہر چیز اس کی کیلئی ہے ہمارے ہاں ہم اپنے سوڑے امعباب کو قرمت کی وجہ سے ان گھروں سے نکال کر دے اچھا دیوان صاحب آپ نے تو کہا ہے کہ یہ پاکستان کے جو عوام ہیں یہ بھوکیں مارے ہیں ان کا کیا بنے گا لیکن اسی پاکستان کا تو اپنے امیرکا جا رہا ہے روس پاکستان کا تو کیا ہے سمیونکن ہے روم کے بادشاہ مہروم اس کا نام نیرگر روم جب تل رہا تھا مہروم باظری جہا ہے یہ تاریخ ہے حقیقت ہے سچی یہ کیا حکومت ہے یہ کیا نیرشتی کہ آپ کے لوگوں کو تو موت بھی مہنگی بڑھ گئی ہے مر بھی نہیں سکتے کہ کفت مہنگا زبین بھی مل پائے گی دفعہ گونے کے لیے جی گور کو نہیں آئے گا وہ بہت سالے پیسے پانگتا ان کے پاس تو قبر کے لیے لگا دے گی زندگانی کے لیے تو غرصی کچھ بھی نہیں بڑی دور جبات ہے اور وہاں کا لیڈر اس حالت میں سوڑ کے کہ پاکستان کی دوبے بات کا حامل بارم بیزلی بات گیس بارم ایسی طالب ایلم کھر بات ہے یہ ٹیکسی ہیں آپ کے لیے لگا دی ہیں جس کا شمار کوئی گیس نہیں بھیجی لی وہاں کا لیڈر منت کر کے ففٹین ڈیز آف بیگنگ پاکستان کے بزارت خارجہ نے پندرہ دن ساری دنیاں کو پدا ہے کہ ادارکا کے صدر کے پیر پکھے پرگارڈ سے ہمیں بلاو ہمارے پرائم میریسٹر کو بلاو تاکہ اس کی گرتنی ساتھ کو کچھ ساخرہ مل سکیں اور پدرہ دن ان کا ان کے ادارے ان کے فاران افیر ڈیپارٹمنٹ اس بات کی نفی کرتے رہے کہ ہم نے پاکستان کے پرائم میریسٹر کو نہیں بلایا ہے دا وہ آرہا ہے اب بتانے کس کی بات کے کیا سوڈا کر کے کیا دے کے پاکستان کا کون سا بفات بیچ کے اگر پرائم میریسٹر آپ پاکستان امریکہ جا رہے ہیں تو یہ اس وزٹ کا ایک غریب آدمی کو کیا فائدہ ہوگا یہ غریب آدمی پہ مزید بہنچ بڑھے گا مزید آپ کے کروڑو ڈالر آپ کے اس وزٹ پہ خلص ہوں گے اور آپ سے وہ اپنی شرائط پہ بیٹھ کے امریکن پریزن جو اس باپ کا عادی ہے اپنی شرائط پہ بیٹھ کے آپ سے سائن کرے گا آپ وزید ان کے غلام بنیں گے آپ وزید ان کے ڈو بور کی جو ان کی پالیسی ہے اس پہ آپ وزید سائن کریں گے کیونکہ آپ تو بیگر مشہور ہو چکے آپ کے پاس تو ذرہ مبابلہ نہیں ہے آپ کے پاس تو پولک چلانے کے لیے کچھ ہے نہیں آپ ان کی قیبت پہ جا کے سعودی بازیاں کریں گے وہ جہاں جہاں آپ سے فوج بانے گا وہ ہی تو آپ دہنے جانے کے لیے وہ ہی تو آپ جانے جانے کے لیے یہ ہی تو ایک لمایہ سوچنے کا اصل میں یہ دفائی ٹرانسویشن ہو رہی ہے دفائی ٹرانسویشن بھی یہ سعودہ ہو رہا ہے پاکستان کی غیرت کا پاکستان کی عزت کا پاکستان کی پریسٹریز کا پاکستان کی کریڈیبیلیٹی کا بلکب کہ ایک اٹامیک پاور خراتمان کی پرتیت فرضوں کی بھی اور گزاک کے بھی کہ کسی انداز سے ہماری اس پر ریڈیبیلیٹی بن سکتی ہے یہ سکتی ہے آپ کا کیا خیال ہے اگر پاکستان آپ دیکھیں آپ کی بات کٹ رہا ہوں کوریا کا صدق جی جس نے نہیں بات باری امریکہ اس کی شرائط پہ امریکہ کے پریزنٹ کو جانا پڑا ہے اس کے پاس ہو جانا کوریا کا پریزنٹ جو ہے اس کے قطبوں میں جا کے بیٹھا ہے امریکہ پریزنٹ جی اور کہا ہے کہ امریکہ پسلام کریں اور آپ کا پریزنٹ نے کہا ہے دیکھیں اس جو کوریا کا پریزنٹ ہے اس نے تو اپنا لوہا منوایا ہے نا دنیا کے سامنے تو آپ کو کون رکھتا ہے کہ آپ اپنا لوہا نہ منوایاں آپ اپنا لوہا کیسے منوایاں گے مائی ڈیئر سرٹن پیپل لوگ پیدا کیے جاتے ہیں لوگ تعلیم لیتے ہیں اپنا اپنے میدان میں کام کرتے ہیں انجیلیر ہے تو وہ انجیلیر کی تعلیم لیتا ہے ڈاکٹر ہے تو وہ ایمیڈیس کرتا ہے میڈیسن کی تعلیم لیتا ہے ٹیچر ہے تو وہ کتابیں پڑھتا ہے کوئی پلیئر ہے تو کرکٹ کھیلتا ہے ہاں کی خیلتا ہے یہ ہی تو علمیہ ہے کہ کرکٹ کا ایک پلیئر جس کو پولیٹکس کا الفابیٹ کی بھی ہی اندھاتا ہے اے بی سی بھی وہ نہیں جانتا ہے پولیٹکس کیا ہے اس کو لوگوں نے چندیا تو وہ کیا کرے گا یہ تو ایسی ہے جیسے آپ ایک کسائی کے ہاتھ پہ دارکٹی کے حتیال دے وہ کیا کرے گا وہ پرشت کرلے گا کیا پرشت کرلے گا بلکل نہیں وہ بکرے کی طرح کردے گا تو وہی اس جیسے پڑھتا ہے اچھا اچھا